امریکہ نے ایران کی فوج پاسداران انقلاب کو عالمی دشتگرد تنظیم قرار دے دیا امریکہ نے پہلی بار کسی ملک کی فوج کو دشتگرد قرار دیا ہے امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب کو غیر ملکی دشتگرد تنظیم کا نامزد کر دیا گیا ہے یہ قدام ایران پر عالمی دعو بڑھانے کی کوشیوں کا حصہ ہے ٹرمپ نے کہا کہ پاسداران انقلاب دشتگردی کی پشت پناہی کا رہی ہے پابندی کا فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا پابندی کے بعد پاسدارانے انقلاب کی پشت پناہی کرنے والوں کے حلاف کاروائی ہوگی دوسری جانب امریکی وزیر حرجہ مائیک پوپیو نے تمام بینکوں اور تجارتی اداروں کو پاسدارانے انقلاب کے ساتھ معاملات حتم کرنے کا کہا ہے امریکہ کے اس قدام کے جواب میں ایرانی وزارت حرجہ نے امریکی فوج کو جشتگر تنظیم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا ہے ایرانی میڈیا کا مطابق وزیر حرجہ جواز زریف نے امریکی فوج کو جشتگر تنظیم قرار دینے کے لیے ایرانی صدر حسن روحانی کو ہاتھ لکھ دیا ہے